اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہرمان نہایت رحم کرنے والا ہے ادھر میں آج آپ کو چپنی کباب کی بہت اچھی سی ریسپی ایک دے رہی ہوں ایٹ پہ بنائیں اور ٹرائے کریں بیف چپنی کباب بہت مزے کے بنتے ہیں یہ وہی چٹنی ہیں جو میں نے اپنی چینل پہ دیئے ہیں تو چلیں آئے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بیف کا کیمہ آدھا کلو ہمارے پاس ون دو سے تین ہری مرچیں کٹی ہوئی ہرا دھنیا اور پدین ہے ون ون ٹیبل سپون دو سے تین میڈیم پیاز ہیں میڈیم ہیو ٹیماتر ہیں دو سے تین ادھر کاٹ لیں اور یہ ایک ادھر دھنڈا ہے ون ٹیبل سپون لسن کا پیسٹ ہے ون ٹیبل سپون ادھر کا پیسٹ ہے تین بھڑے کھانے کی چمچ بیسن ہے بھونا ہوا کیمہ بریق ہے سوری ہمارے پاس کٹا ہوا دھنیا ہے یہاں پہ ون ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون انار دانے پیسٹ ہوا ہاف ٹی سپون ہلتی ہے ون ٹی سپون کٹی میرچ ہے ہاف ٹی سپون نمک ہے اور یہ اجوین ہے ہاف ٹی سپون اور یہ زیرہ ہے بھنا کٹا ون ٹیبل سپون تو چلیں آئیں سٹارٹ کرتے ہیں انار دانے کو دھو کر آپ کوٹ لیں یا ہمیں آپ کو ایک ٹپ دیتی جاؤں کہ پیاز ہم ایسی ڈالیں گے مکسر میں اور بلینڈ کر لیں گے کئی لوگ اس کو پیس کے پانی اس کا نچوڑ لیتے ہیں لیکن ایسا کرنے سے ہمارے کباب جوسی اور سوفٹ نہیں بنیں گے ہم اس کو مکسنگ اپنے یہ جار میں ڈال کر پیاز کو اور ہری مرچ کو ایسے ہی بلینڈ کر لیں گے اچھے سے پہلے پھر اس میں کیمہ وغیرہ دوسرے سپائسٹ ڈال کے پھر اس کو مکسر کو چلائیں گے ابھی میں یہ پیاز اور یہ ہری مرچیں ڈال کر ایسے ہی مکسر کو چلا لوں گی یہ پس جائے گا اگر آپ کے پاس کیمہ ہے چربی والا تو وہ زیادہ بیسٹ ہے میں یہاں ون ٹیبل سپون گھی ڈالوں گی کیمہ میں پہلے اس کو پیس لوں تو یہ دیکھیں ہمارا پیاز اور ہری مرچ پس گئی ہے پہلے اسی طرح آپ نے بھی پیس لینا ہے اگر ہم پیاز کا پانی نچوڑ لیں گے تو وہ ہمارے کباب جوسی اور سوفٹ اندر سے نہیں بنیں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ کیمہ بھی اس کے اندر جائے گا بیسن ڈالنے کا مقصد ہی یہ ہی ہوتا ہے جو اس میں نمی رہ گئی ہے یا پانی ہے وہ بیسن سوک کر لیتا ہے یہ سپائس سارے میں ڈال دوں گی اس میں انار دانے کو پلیز آپ دھو کر واش کر کے اچھی طرح کوٹ لیں اور یہ ادرک لسن فریش لیں آپ تو کیا ہی بات ہے یہ میرے پاس فریش ادرک لسن ہے ون ٹیبل سپون تقریبا پدین ہے اور ون ٹیبل سپون ہی ہرا دھنی ہے یہ بھی اس میں ڈال دوں گی میں یہ پین میں ہم نے جو پیسن بھون لیا تھا ایسے ہی وہ بھی چلا گیا اور یہ ایک ادر دھنڈا ہے اگر انڈے کی ضرورت اور پڑے گی تو میں ضرور اور ایڈ کر لوں گی ایک اب مکسر کو ہم چلا لیں گے اچھی سے اس کو مکس کرنا ہی اس کا ٹیسٹ بڑھاتا ہے یہاں جی ہمارا کیمہ پسکی ہے اور ٹیماتر میں نے بات میں ایڈ کر کے اس کو اچھے سے ہاتھوں سے مکس کر کے اور کباب بنا لیا ہے پانی لگا کر ہاتھوں پہ پانی لگاتے جائیں اور کباب یہ شیپ دیتے جائیں یہاں میں نے ایک تباہ رکھ دیا ہاف کپ تقریبا اس میں ائل ڈالا ہے اور شیلو فرائی کرتے جائیں گے ایسے میڈیم آگ پر تیز آگ پر اس کو ہم فرائی نہیں کریں گے ورنہ یہ اوپر سے تو پک جائیں گے اندر سے کچھے ہوں گے ایسے اندر تک پکیں گے اور جوسی ہوں گے بہت اچھے بنیں گے تو یہاں میں نے ساری کباب فرائی کر لی ہیں اور میں ان کو کسی بال میں رکھ کے کوئلے کی سموک دوں گی کوئلہ میں نے ایک رکھا وہا تھا فلیم پہ یہ سارے کباب اسی کے اندر رکھ دیں اور کوئلے کی سموک دے دیں اگر آپ کو یہ سموک کا فلیور اچھا لگتا ہے تو ورنہ آپ ایسے ہی سرف کر سکتے ہیں یہ اوپشنل ہے مجھے پسند ہے کوئلے کی سموک اس میں فلیور ذرا بڑھ جاتا ہے اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو میں اس میں ایک چھنی رکھ دوں گی اور اس میں ہم کوئلے رکھ کے تھوڑا سا آئل ڈالیں گے ون ٹیسٹ کے برابر تقریبا ہاف ٹیسٹ کے برابر آئل ڈال کے میں اس کو ڈھک دوں گی صرف ایک دو سیکنڈ کے لیے اور اس میں ایک کوئلے کا اچھا سا فلیور آ جائے گا جو چینل پہ نئے ہیں پلیس چینل کو کرلیں سبسکرائب اسی سے میری نیو ریسپی آپ تک پہنچے گی اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیس چینل کو کرلیں سبسکرائب اور یہاں سموک آ گئی ہے یہاں جی میں نے کوئلے کا سموک دے دیا ہے اور یہ بہت اچھے سے کباب ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں یہ دو چٹنی ہوگی میں نے اپنے چینل پہ ریسپی دی ہے کھجور اور عملی کی ہے اور پدینے والی چٹنی ہیں یہ بہت مزے کی چٹنی ہیں یہ دونوں ہی ان کبابوں کے ساتھ لگتی ہیں نان کے ساتھ سرف کریں یا آپ ایسے ہی کھائیں یہ دیکھیں اندر سے کتنے جوسی اور سوفٹ بنے ہیں اور اندر تک پکے ہوئے ہیں ہم نے پیاز کا پانی نہیں نہیں چھوڑا وہ پیاز کے پانی سے ہی اس میں یہ سوفٹنس آتی ہے اور بہت جوسی اور مزے کے بنتے ہیں انجوائے کریں ان چٹنیوں کے ساتھ بہت مزے دار لگتے ہیں یا کیچپ کے ساتھ اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو پلیز چینل کو کر لیں سبسکرائب اسی سے میری ہر نیو ریسپی آپ تک پہنچے گی اور دعاوں میں یاد رکھیں اپنے اپنے گھروں میں آپ آباد رہیں خوش رہیں جی بنائیں انجوائے کریں اللہ کی حفاظت میں رہیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ